السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کہ آپ غریب ہیں یا آپ کے رشتداروں میں کوئی غریب ہے آپ کے آس پڑوس میں کوئی غربت کا مارا مسئبت زدہ ہے اور کہ آپ نے کبھی کسی غریب سے معلوم کیا ہے کہ وہ غریب کیوں ہیں اور کسی نے غربت کو کیوں گھیرے ہوا ہے ایسی بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں جن کے وارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے غربت آتی ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے آدمی غریب ہوتا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں چند چیزیں ایسی شمار کراؤں جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے یا ایسا ہونے سے انسان غریب ہوتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ تقریباً یہ چالیس پچاس چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ احادیث میں یہ کسی بزرگ کا حوالہ دے کر یا حضرت علی کا حوالہ دے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے آج آپ کی خدمت میں پانچ چیزیں بیان کرنے والا ہوں جن کے تعلق سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایسا کرنے سے غربت انسان کا مقدر بن جاتی ہے انسان غریب ہو جاتا ہے کیا ہیں پانچ چیزیں پہلی چیزیں غسل خانے میں پیشاک کرنے سے انسان غریب ہوتا ہے عوام میں یہ مشہور ہے کیا یہ ریالیٹی بھی ہے سچائی اور حقیقت بھی یہی ہے مشہور تو یہ ہے ہی یاد رکھیں یہ مشہور ہی ہے سچائی اور حقیقت نہیں ہے یعنی غسل خانے میں پیشاک کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا غربت کا پیشاک غسل خانے میں پیشاک کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر یہ سچ مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا جتنے بھی دنیا میں غریب ہیں شاید انہوں نے سب نے باترون میں غسل خانے میں پیشاک کیا ہوگا اس لئے وہ سب غریب ہیں اگر سچ مان لیا جائے تو پھر نتیجہ اور ریزلڈ یہ نکلے گا کہ آدمی غریب اس کی وجہ سے ہوا ہے اللہ کا پھر کوئی رول نہیں رہ جاتا جبکہ ایک مومن ہونے کے ناتے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غربت اللہ دینے والا ہے مالداری بھی اللہ دینے والا ہے عزت اللہ دینے والا ہے زلت بھی اللہ ہی دیتا ہے اس لئے یہ بے بنیاد بے حقیقت بے اصل بات ہے کہ غسل خانے میں پیشاک کرنے سے غربت آتی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے وہم اور اسی طریقے پر شک کی شبے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے آدمی اسی غسل خانے میں پیشاب کرے اور اسی میں پھر نہ آئے تو وہم پیدا ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ پانی جب نیچے گرا تو اس کی چھینٹیں میرے اوپر آئیں میں پاک بھی ہوا یا نہیں تو اس شک اور شبے سے بچنے کے لیے یوں کہا گیا کہ باتروم اور غسل خانے کو پیشاب کیلئے استعمال ہی نہ کیا جائے لیکن غربت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ایسے ہی دوسری بات ایک جو مشہور ہے کہ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنے سے بھی غربت آتی ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح اور سالم سامان ہے برتن ہے تو آپ اسی کو استعمال کریں ٹوٹے ہوئے کو اچھے کے ہوتے ہوئے استعمال نہ کریں لیکن جہاں تک بات ہے کہ ایسا کرنے سے غربت آتی ہی یا نہیں اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن اور سامان استعمال کرنے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ کہیں ان ٹوٹی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان زخمی نہ ہو جائے مثال کے طور پر ٹوٹے ہوئے گلاس سے پانی پی رہا ہے کہیں وہ ٹوٹی ہوئی جگہ زبان پر یا کسی اور جگہ پر لگ کر کہ اس سے زخم نہ پہنچ جائے ورنہ ٹوٹے ہوئے برتن کے استعمال کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا اور اس سلسلے میں احادیث میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے ایسے ہی ایک بات اور مشہور ہے کہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی غربت آتی ہے یاد رکھیں کوئی یہ بات قرآن حدیث میں تو نہیں ہے کہ آدمی آمدنی سے زیادہ خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے اگر چادر سے باہر پیر پھیلائیں گے تو کسی بھی معاملے میں ہوں آدمی پریشان ہی ہوگا جب آمدنی سے زیادہ خرچ کرے گا تو پھر قرض لینا پڑے گا اور جب قرض لے گا تو پھر غریب خودی ہو جائے گا تو یہ اٹومیٹک سے ایک سسٹم سی بات ہے اس کا قرآن حدیث میں کوئی تذکرہ اور کوئی حقیقت یا کوئی بات اس تعلق سے موجود نہیں ہے چوتھی بات ایک اور بات مشہور ہے کہ جھونٹی اور غلط قسمیں کھانے سے بھی انسان غریب ہوتا ہے یاد رکھیں جھونٹی اور غلط قسمیں کھانے سے بھی غربت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی یہ بے حقیقت بات ہے کہ انسان جھونٹی اور غلط قسم اگر کھالے تو وہ غریب ہو جاتا ہے یہ اس کو غربت گھیر لیتی ہے غربت کا اس جھونٹی قسم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں غلط بیانی جھونٹی قسم کھانے کی شدید مخالفت کی گئی ہے اور اس پر سخت وعیدے بھی والد ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھونٹی اور غلط قسمیں کھانے والوں کے لیے سخت ایکشن لیا ہے لیکن ایسا کسی روایت میں نہیں کہ جھونٹی قسم کھانے سے انسان غریب بھی ہوتا ہے غربت اور مالداری اللہ کے فیصلے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور ایک بات اور مشہور ہے کہ گھڑے یا بڑے برطن سے موہ لگا کر پانی پینے سے بھی غربت آتی ہے یہ بات بھی بے حقیقت ہے اس کی بھی کوئی سچائی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا اور اسلام میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ گھڑے یا بڑے برطن سے پانی پینے سے انسان غریب ہوتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ پیغمبر عاظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے برطن اور گھڑے سے موہ لگا کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس لیے تاکہ اگر بڑے برطن سے انسان پانی ملگا کر کے پی رہا ہے تو پانی زیادہ لگنے جلے جانے کا بھی خطرہ ہے جس سے دھسکا اٹھ سکتا ہے اور آدمی کو عذیت پہنچ سکتی ہے اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ بڑے برطن سے اگر پانی پی ہوگے تو کبھی کبھی زیادہ پانی اور بڑے برطن میں پانی ہونے کی وجہ سے کچھرا وغیرہ بھی گر جاتا ہے لیکن وہ زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور وہ پانی اس سے مو لگانے کی وجہ سے وہ کچھرا اندر چلا جاتا ہے اس لیے آفیت اسی میں ہے کہ چھوٹے برطن میں لے کر کے پی لیا جائے لیکن جہاں تک باتیں غریب ہونے کی کہ آدمی اگر بڑے برطن یا گھڑے سے مو لگا کر کے پی لے گا تو وہ غریب ہوگا یہ بے اصل بے حقیقت بات ہے اور ایسی بہت ساری باتیں اور مشہور ہیں عوام میں میں کوشش کروں میں ساری باتیں آپ کے سامنے لاؤں یہ ہمارا آج اس ٹوپک کا پہلا پارٹ ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھئے اس کلک کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی بدعقیدگی اور لوگوں کی ذہن میں پھیلے ہوئی غلط باتیں وہ دور ہو سکیں اور ان کی اصلاح ہو سکیں دعاوں کی درخواستیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ